ہیلو فرینڈز ملکم ٹو مئی یوٹیوب چینل ایف ایس برڈز فارم آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کے پرندے سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں مکمل ایکٹیو نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کی اصل خوبصورتی معنی پڑ جاتی ہے یا پھر موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کے پرندے سستی یا کسی بیماری کا شکار رہتے ہیں مثلا سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جانا بخار ہو جانا یا ویسے سستی آ جانا تو ان سب قسم کی علامات کے بیماریوں کے لئے آج بہت ہی زبردست علاج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ میڈیسن بھی شیئر کر دوں گا اس کی تصویر ویڈیو میں ہی لگا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی سے وہ مل سکے اس کا نام بھی بتا دوں گا اور یہ جو میڈیسن ہے آپ کو یہ کسی بھی جانوروں کی دوائیوں کی دکان سے یا پھر کسی بھی جانوروں کی کلینک سے بہ آسانی مل سکتی ہے ناظرین اس دوائی کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے ایک لیٹر پانی لے لینا ہے کسی بھوتل میں لے لیں یا کسی بھی بول میں لے لیں اور اس کے بیچ میں ایک سی سی آپ نے اس دوائی کا حصہ شامل کر دینا ہے ایک سی سی سے مراد کہ اگر آپ ٹیکہ یا سرنج دیکھیں اس کے اوپر جو نشان بنے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اس میں سے صرف پہلے حصے تک کو سرنج کو بھرنا ہے اور آپ نے یہ جو پانی بول میں یا بھتل میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اس کو اس کے بیچ میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد پانی کو اچھے طریقے سے ہلا کر مکس کر لینا ہے اب دوائی مکس کر کے یہ جو پانی آپ نے بنایا ہے یہ پانی آپ نے اپنے بیمار پرندوں کو تین دن تک لگا تار دینا ہے آپ جب پانی ان کے پینے کے لیے رکھیں گے پرندے پہلی ہی دفعہ پانی پیئیں گے تو پینے کے فوراں بعد ہی آپ کو ان پرندوں میں جو فرق پڑھ رہا ہے وہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا وہ بہت بہتر ہو جائیں گے پہلے کی نسبت اگر آپ یہ پانی ان کو احتیاط کے طور پر دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کے پرندے سست نہ ہو سستی سے نہ بیٹھیں ایکٹیو رہیں اچھی بریڈ کرتے رہیں تو پھر آپ نے یہ پانی صرف ایک دن کے لیے رکھنا ہے ہر سات دن کے بعد ایک دن اگر آپ یہ والا پانی پرندوں کے لیے رکھتے رہیں گے تو آپ کے پرندوں میں کبھی بھی کوئی وائرس یا بیماری نہیں آئے گی وہ تندرست رہیں گے اب جو میری سکرین پہ آپ دوائی دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے انڈروکولی یہ ہے وہ جادوی میڈیسن جو آپ کے کسی بھی طرح کے بیمار پرندے کو جس کو بخار ہے زکام ہے ریشہ ہے سست ہو کر بیٹا ہے یا پیٹ کی کسی بھی بیماری میں پرندہ مقتلا ہے جس طرح پرندوں میں پوٹ جام ہو جانا سفید بیٹھیں کرنا ہری بیٹھیں کرنا یا لوز موشن کرنا اس طرح کی تمام بیماریوں کا حل اسی میں ہے اس کے علاوہ پرندوں کو ہوراک حضم کرنے میں بہت آسانی فرہم کرتا ہے دوستو آپ یہ دوائی اپنے پرندوں یا جانوروں کے لئے ضرور استعمال کیجئے گا پرندوں اور جانوروں میں اس دوائی کی کتنی مقدار استعمال کرنی ہے وہ اس کی پیکنگ کے اوپر لکھی گئی ہے صرف اتنی مقدار کے مطابق ہی استعمال کیجئے گا اس سے زیادہ استعمال نہ کیجئے گا اور کم کی صورت میں فائدہ کم ہوگا اس لئے جو اوپر لکھا ہے اس کے مطابق استعمال کریں میں نے ویسے ویڈیو میں بھی طریقہ بتا دیا ہے استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں کا اس دوائی سے متعلق جو پہ تجربہ رہا وہ کومیٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آئندہ اگر میں کوئی بھی اپڈیٹڈ ویڈیو کسی بھی نسخے یا کسی بھی میڈیسن کے بارے میں بناوں تو آپ کو اس کا تازہ اپڈیٹ ملتا رہے اور آپ کے پرندے اور جانور تندوست رہیں اور آپ اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے یا اپنے شوق کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکیں